بڑھ صاحب وہ بری خوبصورت شخصیت ہے جو شخص بھی ان کے گھر میں داہل ہو رہا ہے آنسو ان کی آنکھوں میں پہلے ہیں ایک دفعہ پہلے میں یتیم ہوا جب میرا والد اس دنیا سے چلا گیا اور ایک دفعہ آج میں پھر یتیم ہوا ہوں کہ جب میرا شو بیز میں یا میری ایکٹنگ میں آپ جو بھی اس کو نام دے دیں فادر فگر بتا سکتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ مجھے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا ہے شو بیز کے اندر میری زندگی کی پہلی کمائی پچھ سو روپیا مجھے خالد بڑھ صاحب نے دی تھی ہم نے اپنی زندگی میں دو شخص دیکھے ہیں جن کو کبھی زندگی میں بھولانی پائیں گے ایک دکریٹ کوی خان تھا دوسرا دکریٹ خالد بڑھ صاحب خالد بڑھ صاحب نہ ہوتے تو کیا آج کاشی محمود وہ کاشی محمود ہوتا جسے دنیا بسند کرتی ہے بلکل نہیں جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارتضاء بڑھ ناظرین سے تو موجود ہوں خالد بڑھ صاحب کی رہائشکہ پہ اور بڑھ صاحب وہ بڑھ صاحب وہ بڑی خوبصور شخصی ہے جو شخص بھی ان کے گھر میں داخل ہو رہا ہے آنسو ان کی آنکھوں میں پہلے ہیں جس شخص سے ہی پوچھا جا رہا ہے بڑھ صاحب کے بارے میں ان کی محبت میں بے مثال جو ہیں داستانے بیان کر رہے ہیں ہمارے صاحب کاشی محمود صاحب موجود ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آپ کو نظر آ ہی گئے ہوں گے کہ بڑھ صاحب سے محبت کتنی تھی ان سے پوچھیں گے سر کیا کہیں گے اتنے لیجنڈ ادھاکار اس دنیا سے چلے گئے اسلام علیکم سر والیکم السلام مجھے تو آج لگ رہا ہے کہ کوئی انسان دوسری دفعہ جب یہ تیم ہوتا ہے ایک دفعہ پہلے میں یہ تیم ہوا جب میرا والد اس دنیا سے چلا گیا اور ایک دفعہ آج میں پھر یہ تیم ہوا ہوں کہ جب میرا شو بیز میں یا میری ایکٹنگ میں آپ جو بیز کو نام دے دیں تو خالد بڑھ صاحب جو ہے ابھی ہم جتنے بھی آپ کو چار پانچ چھے دس پندرہ لوگیاں مل رہے ہیں ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں کہ ہم الفاظ میں اپنا تعلق ان کے ساتھ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں ان کی ایکٹنگ سکلز کے بارے میں کچھ کہہ سکوں میری اتنی اوقات ہی نہیں ہیں لیکن میں تو بینگا فادر فگر بتا سکتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ مجھے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا ہے شو بیز کے اندر میری زندگی کی پہلی کمائی پچھ سو روپیا مجھے خالد بڑھ صاحب نے دی تھی اور میں اگر گنوں کہ وہ وہ پسالیٹیز کون تھی جنہوں نے میرے کانفیڈنس کو عملی جامعہ پینانے میں مجھے تھپ کی دی تو وہ خالد بڑھ صاحبی تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شو بیز میں ایسے انسان اکثر آپ نے سنا ہوں گا کہتے ہیں کہ ایکٹر تب تک ہوتا نہیں جب تک وہ اچھا انسان نہ ہو تو میرا خیال ہے یہ بات خالد بڑھ صاحب سے شخص کے لئے ہی کہی گئی ہے ہم نے اپنی زندگی میں دو شخص دیکھے ہیں جن کو کبھی زندگی میں بھلا نہیں پائیں گے ایک دی گریٹ کبھی کھان تھا اور دوسرا دی گریٹ خالد بڑھ تھا آج دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن میں بینگا اولاد میں اپنے آپ کو خالد بڑھ کی اولاد سمجھتا ہوں اور میں انشاءاللہ آہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ جتنی میری زندگی ہے جب باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اولاد پہ فرض ہے کہ وہ اس کے لئے صدقہ جاریہ بنے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم خالد بڑھ صاحب کے لئے آہ صدقہ جاریہ بنے کاشیف صاحب خالد بڑھ صاحب نو ڈاؤٹ کہ وہ یونیورسٹی تھے اداکاری کے لیکن سر آہ ان کے بارے میں بھی بڑا مشہور تھا کہ وہ آہ جس شخص کے سر پہ حاصل رکھتے ہیں جن جس کی انگلی پکڑھ رہے ہیں وہ آج کا سپر سٹار بنا ہوا ہے تو بڑھ صاحب کے بارے میں اس قابلیت کے بارے میں کہا جہاں بھی لوگ ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ دیتے ہیں وہاں بڑھ صاحب ہر شخص کو سہارہ دیتے تھے دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں آہ پیورٹی جو ہوتی ہے نا جو سچائی ہوتی ہے وہ چہرے سے آیا نہیں ہوتی وہ آپ کو فیل ہوتی ہے آہ بڑھ صاحب جیسی قولیٹی اور بھی بہت سے لوگوں نے رکھی ہوں گی اپنا اورنا بچھوڑنا ایسا رکھا ہوگا لیکن کچھ لوگ جنون ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں بڑھ صاحب جو ہیں آہ اب آپ دیکھئے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو آہ یا کیسا بھی ہو وہ بڑھ صاحب ہی کہے گا واہ وہ تھے ہی صاحب جو ہے نا اصل چیز جو ہے کہ آہ کسی سے بھی بات کر لیں کوئی اگر میرا بیٹا بھی ہے نا آہ وہ بھی بڑھ صاحب ہی بولے گا تو یہ قولیٹی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے جب پورا جگ اس کو صاحب کہے وہ ہمارا صاحب تھا اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کے آخری سفر کو آسان کرے اور جتنے بھی آپ کے کیمرے میں دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لئے دعا کریں آہ کہ اللہ تعالیٰ ایک میری گوائی ہے کہ خالد برس صاحب جیسا اچھا انسان میں نے نہیں دیکھا کشی بھائی پچاس سال انہوں نے پاکستان ٹیلیویجن کو تک دیئے ہیں تقریبا زوال ان کے ڈرامے ہیں جو ہم نے اپنے بچپر میں دیکھے ہم سے پہلے ہمارے گھر والوں نے دیکھے جنجال پورا ہمیں یاد ہے لنڈا بزار یاد ہے عشقیلال یاد ہے جب وہ اپنے پرفارمنگ کرتے تھے تو آپ تو لازی بات ان کے ایک فیملی میمبر کے طور پر بھی تھے تو آپ انہوں نے چھیلتے نہیں تھے برس صاحب اس میں تو آپ نے بڑا مزاکیا کردار ادا کی ویسے تو آپ بڑے غصے میں رہتے ہیں ہمیشہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں خالد بٹ کی ایکٹنگ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں یہ آپ خود بتا رہے ہیں از ایفیور کہ وہ کتنے گریٹ انسان تھے اس سے بھی چھوٹا کمرہ تھا جہاں پہ جمیل فخری صاحب اور خالد بٹ صاحب مجھے ریئرسل کرایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ اتنی یادیں ہیں ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں ہمیں کرکٹ میچ کھیل رہے تھے جس میں شو بیس کے یہ ایکٹر کہنا یہ پریزیڈنٹ تھے تو اس کرکٹ میچ میں جو ہے ہمیں بہت مار پڑھ لی تھی اور پوائنٹ پہ میں فیلڈنگ کر رہا تھا اور کور میں کورڈو صاحب فیلڈنگ کر رہے تھے تو اس بندے نے مار مار کے ہمارا برا شرک کیا تو ایک کیچ اٹھا جو کہ بٹ صاحب صاحب وکٹ کیپر تھے کپتان بھی تھے اور میں سمجھا کہ کورڈو صاحب کیچ پکڑ لیں گے کورڈو صاحب سمجھے کہ میں کیچ پکڑ لوں گا تو کیچ دونوں کے درمیان میں گر گیا تو بٹ صاحب کپتان تھے انہوں نے پھر کورڈو صاحب کا ہاتھ پکڑ کے نا مجھے دکھایا کہ اے دس میں نوں اے ہاتھ کیچ پھڑ سکتے تو کس طرح سوچ لے گا کورڈو پہ کیچ پھڑ لے گا تو خالد بٹ صاحب ایک ایک میرے پاس الفاظ نہیں ہے وہ ایک آخری دفعہ کب ملاقات ہوئی اور آپ کو یقین تھا کہ بٹ صاحب اتنی جلدی جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے میری میں ابھی افیس صاحب کو بتا رہا تھا کہ آخری ملاقات جو ہے میں کراچی میں تھا تو جب میں نے ان کا پرومو دیکھا جو ابھی بہت شور ہے فارک پلے میں انہوں نے رول کیا ہے تو میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا بٹ صاحب آپ نے جو کام کیا ہے اور جو زبدست کام کیا تو اسی میں میری پھر ان کے ساتھ چیٹ ہوئی اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہم نے فون پہ بات نہیں کی ہم نے کم از کم کوئی دس پندرہ منٹ چیٹ کیے میں ان کو آڈیو میسج دے رہا تھا وہ مجھے آڈیو میسج دے رہے تھے تو شاید وہ آڈیو میسج جو تھے وہ ریکارڈ ہونے تھے وہ آج بھی میرے موبائل میں موجود ہیں اور میں نے ان کو کہا بٹ صاحب آپ کراچی والوں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا آپ تیاری کر لیں یہ کتنے پلیز آپ سے کرائیں گے تو پھر کہہ رہے تھے کہ میری صحب ٹھیک نہیں ہے پھر خوش بھی تھے کہ دونر ان کی بیٹی دونر تھی ان کی لیکن زندگی اسی کا نام ہے لیکن وہ ایک مجھے خوشی ہے کہ بہت بھرپور زندگی گزار کے گئے ہیں بینگ اپ فادر بینگ اپ ایلڈر بینگ اپ سینئر بینگ اپ پاکستانی ایس اپیو پرسن سر کتنا مس کریں گے آپ انہوں نے ان کے چاہنے والے ان کے گھر والے تو مس کریں گے آپ انہیں کتنا مس کریں گے سر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں دوسری دفعہ یتیم ہوا ہوں تو ایک اولاد اپنے باپ کو کس طرح کتنا مس کر سکتی ہے میں اتنا ہی مس کروں گا اس نے باپ بن کر مجھے دکھایا اور میرے لئے وہ باپ تھا سر لاسٹ قیسٹن ہے بیٹ ساب کا غصہ بڑا مشہور تھا کبھی آپ کو سر ڈانٹ پڑی کس زندگی میں یاد ہوگی یہ ڈانٹ مجھے آج کامیاب کر گئی ہے دیکھیں ڈانٹہ انہوں نے بہت لفع ہوگا لیکن مجھے ایسی ڈانٹ یاد نہیں ہے جو انہوں نے ڈانٹی ہو اور مجھے برا لگا ہو شاید جو ہے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے ان کی ڈانٹ کے بارے میں میں کریں گے لیکن میری یادوں میں جتنی بھی میری یادیں ہیں مجھے کوئی ڈانٹ یاد نہیں آ رہی کہ جو مجھے پڑی ہو وہ سمجھایا ہوگا انہوں نے بہت لفع لیکن میں آپ کو کوئی ڈانٹ یاد نہیں کرا سکتا سر اگر خالد پر صاحب نہ ہوتے تو کیا آج کاشی محمود وہ کاشی محمود ہوتا جسے دنیا بسند کرتی ہے بلکل نہیں بلکل نہیں مطلب ایک شخص جو تین چار سال تک سٹرگل کر رہا تھا آپ اس کو اس کے گھر جائیں اس کو بیل مار کے نیچے بلائیں اور آپ اس کو کہیں کہ میں تمہیں ایک ٹرامے میں کاسٹ کر رہا ہوں اور میں تمہیں ڈھائی ہزار روپیہ دوں گا اور وہ آپ کی پہلی کمائی ہو تو وہ اگر سٹیپ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا آپ کی کامیابی کا ہنڈرڈ پرسنٹ کریڈٹ جو ہے بچ صاحب کو جاتے ہیں بے شک نو ڈاؤٹ سر آخر میں ان کے چاہنے والوں کے لیے نام پیغام بس میں نے دعا کریں بچ صاحب کے لیے اور بچ صاحب ایک پاکیزہ آدمی تھے ایک شرافت کا شریف آدمی تھے ایک اچھے انسان تھے اور اچھے انسانوں کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں اور آپ دعا کریں کہ ہم بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہی بنیں بہت شکریہ شکریہ